میرے خیال میں پارلیمنٹ اپنی وقت کو چکی ہے پارلیمنٹ کی وہ وقت نہیں رہی جو پارلیمنٹ کے ہونی چاہیئے تھے ابھی ضرورت ہے کہ اسمبلی ہوگی اور راہوں میں اسمبلی ہوگی آپ مضاہمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قانون سازی لاتے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے اس دو سو دنیسی ڈریں گے تو اس کے غلط پہ بھی ہے ہم لڑنگے پھر راستوں میں ہم چوراہوں پہ ہم پارلیمنٹ پہ ہم عدالت پہ ہم ہر جگہ اللہ ہی کریں گے یاد رکھے واللہ 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 اللہ حاضر ناظر کسی طور پر آپ کی دو سو دمکی میں نہیں آئیں گے خدا کی قسم میں گزشتہ چوبیس گیٹوں میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح زلط سے اور اس طرح زور اور ظلم سے اگر قانون سازی ہوتی ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری لئے موت بہتر ہے اس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھنا جو انہوں وہ بہتر نہیں ہے یہ پارلیمنٹ اپنے آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس لئے ہوتی ہیں کہ ایک ڈنڈی کی زور پر چلتے ہیں میں مجھے بہت افسوس ہے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہمارے دس پارلیمنٹیرین جس کی اوپر جو اینا ناجائز کیس بنایا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھائے گئے آپ نے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کروایا تو میں آپ کا شکریہ دکھتا ہوں جناب سپیکر مجھے آج اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ جس طرح اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی اور اس پارلیمنٹ کو ایک ربرز ٹیم کی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح اس پارلیمنٹ کو ایک مزاق بنایا گیا میں اس کی مضبط بھی کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں اور میں اس حوالے سے اپنے پی ٹی آئی کے تمام جو ہمارے ایمین ایز ہیں ان کی بہادری ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں خاص کر میں مولانا پلدرمان صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس نے جبنے حقبت اور بہادری سے اس حالات کا مقابلہ کیا اور میں محمود اچھکزی صاحب اور آئین پاکستان کی لیڈرشپ کے بات شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب سپیکر خواج آصف صاحب نے بڑی ایک طریقی سے اپنی دکتر نظر جو اینہ سامنے رکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں لا ملسٹر صاحب بیٹے ہیں یہ خود پرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومیٹس نہیں ہیں یہ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اگر اگر لا ملسٹر کے پاس پتہ نہیں اگر عقوبت کے نمائندوں کے پاس پتہ نہیں تو یہ بتائیں کہ یہ ڈراپ اور یہ نسخہ کہاں سے آیا یہ کیمیا کہاں سے آیا اور یہ بتائیں مجھے تو سب سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ افسوس مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپل پارٹی پہ خاص کر بلاول بٹو صاحب پہ ہیں کہ ان کو سارا علم ہے سارا اس کے پاس پورا ڈراپ تھا پورا ڈراپ پیپٹی سکس ایمینمنٹس انٹو ڈویز کی گئی تھی یہ بتائیں کہ کیا آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ون نائنٹی ون آرٹیکل نائنٹی نائن اس میں انہوں نے جو ایمینمنٹس ہے اس کو پروپوز نہیں کیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہے یہ تو بنیادی شہری حقوق کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنا قیمتی نسخہ تھا دیکھو ہم کیا کوئی اس ملک کے دشمن ہیں ہم چاہتے کہ اس ملک رفام آئے لوگوں کو جو اینا سعورت ملے عدالتی جوڈیشن رفام آئے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہم چاہتے ہیں اگر ایمینمنٹ لانے ہے تو بلکل لائے بے شکل لائے ڈسکرس کرے ڈیبیٹ کرے یہ آئینی ایمینمنٹ یہ پورا جو پچیس کروڑ عوام ہے آل سیگمنٹ آف لائف سب کیوں پر اس انداز ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ کیا رات کے تاریخی میں سیچے ڈے سنڈے چٹیوں میں چوری کی طرح ڈاکہ ذلی کرتی ہوئی ہے ایمینمنٹ پاس کرنے ہوتی ہے کیا ایس سمنی اچھا ایس سمنی کی کوئی رولز ہے سپیکر صاحب کے نہیں ہے آپ نے جب اس قسم کی قانون سازی کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر پروپوزل ہے تو سب سے پہلے اس کو پبلک کریں اس پہ جو ہے نا آپ اس کی اوپر تمام جو ہے نا بار ایسیویشن کو اعتماد ملے اس کی اوپر تمام سیگمنٹ آپ لائک کو اعتماد ملے اس کی اوپر اس سمنی میں ڈیبیٹ کروائے اور اگر اس طرح چوری چھپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے قانون سازی نہیں کہا جا سکتی ہے یہ بلکل ڈاکہ ذلی تھی میں ابھی سپیکر صاحب جس کے ساتھ یہ محبت کرتے تھے کچھ اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو مختلف نسخیں دیتے تھے کہ اچھا یہ نسخہ ہے دوسرے کا کہتا ہے کہ یہ نسخہ ہے یہ اپنی اوپر بھی آپس میں بھی اس کا اعتماد نہیں تھا ڈراما بازی چل رہی تھی یعنی گزشتہ چوبیس گنٹی میں جتنا جھوٹ بولا گیا یہ تاریخ کا بتری جھوٹا آپ سمجھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں انہوں نے زور اور زر سے یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس وہ اخلاقی اتارٹی نہیں ہے کیونکہ یہ پارم سنترس کے پیداوار ہے یہ پارم سنترس اگر پھر بھی کرنا ہے تو یہ میرے بتائیں جو ہمارے چیز ساتھ لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے کیٹنیب کیا ہے اور زبردستی اس کو جو اینا لے کے لا رہے تھی اور پنجابہ اس پہ اس کو رکھا ہے پنجابہ اس پہ اس کو رکھا ہے یہ کانونسازی ہوتی ہے یہ کانونسازی ہوتی ہے یہ کانونسازی کی نام پہ اس پارلیمنٹ کے چہرے پہ بترین دبا ہے یہ نہیں ہے کانونسازی میں دیکھیں یہ کہتے ہیں اور کیا اور کیا سپیکر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں سب کا احترام کرتا ہوں سب کا رسپیکٹ کرتا ہوں کسی کی دل اداری نہیں کرتا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی اس کے علاوہ ناظرین امران حان صاحب پر ایک اور بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا ناظرین یہ مقدمہ جو امران حان صاحب کی اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوئی جنرل یخیہ کے حوالے سے کہ ایک تو دور تھا جو جنرل یخیہ کا تھا اور اب یہ پارٹ جو دور چال رہا ہے یہ پارٹ ٹو ہے تو اس کو لے کر امران حان صاحب پر بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا ناظرین اسی کو لے کر امران حان صاحب نے بھی ٹویٹ کی کہ امران حان صاحب پر ایک اور مقدمہ درج یہ جیسے درج ہوا ویسے ہی فارغ بھی ہو جائے گا کیونکہ ایک قیدی پر ٹویٹ کا مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ہو جائے تو یہ ٹھہر نہیں سکتا ناظرین اب یہ پرچہ بھی اوڑ جائے گا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کس وجہ سے حان صاحب پر پرچے کیے جا رہے ہیں اور ناظرین امران حان صاحب کا جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کے حوالے سے کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو گائب رہے اتنا ٹائم تو وہ کسی کو کچھ بتا نہیں رہے کہ وہ کہاں گئے تھے تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ان کی لاج رکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے بھی آٹھ ستمبر کو جو جلسہ ہوا اس پر دھوکھا کیا تو یہ ناظرین امران حان صاحب کا کہنا تھا تو آپ کے خیال میں جو علی امین گنڈاپور صاحب نے بیان دیا کہ میں اپنی مرضی سے گیا تک کیا یہ درست تھا یا کوئی پتہ نہیں کہاں تھے ابھی تک علی امین گنڈاپور نے کچھ بتایا نہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک اللہ حافظ